بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا سب برباد کر دوں سب ختم کر دوں مجھے ان میں لائے بغیر میری رضا مندی کے بغیر وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے تھے اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے تھے سب اتنے سنگدل اور خودگرز کیسے ہو سکتے تھے اس غلیظ گٹیاں انسان کے حوالے بلا کو کیسے کر سکتے تھے میرا دماغ بھٹ رہا تھا اتنا لمبا سفر کر کی آیا اور آتے ہی اتنی بڑی قیامت میری منتظر تھی جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھے وہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی میرا دماغ سوچ سوچ کر بھٹ رہا تھا مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا آج بھی میرے ذہن پر میرے بچپن کا وہ واقعہ بلکل ویسے ہی نقشتا میرے ذہن میں اب بھی وہ واقعہ فلم کی طرح چل رہا تھا میرا ذہن کچھ سال پیچھے چلا گیا میری بہن مجھ سے پانچ سال بڑی تھی جیسے ہی میں دس سال کا ہوا تو اندیرہ ہوتے ہی میری بہن مجھے اپنے کپڑے پہنا کر اپنی جگہ پر سلا دیتی مجھے بھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا شوق تھا اس لئے مزے سے بہن کی چار پہ پر سو جاتا مگر آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوتا کوئی میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھار کر رہا ہے میں نے سوچا یہ وہم ہے لیکن ایک رات تو تمام حدے پار ہو گئی جب چہرہ دیکھا تو دماغ بھٹ پڑا کیونکہ وہ تو میری بہن کا سگا میں چیخ مار کر اٹھا اور وہ شخص بیلا باجی کی جگہ مجھے پا کر بکھلا گیا اور ایک دم بھاگا مگر میں اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا میرا دل زور زور سے دھرک رہا تھا یعنی ہر رات جو مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتا ہے محسوس ہوتا اور آج تو حدی پار ہوگی تھی میرے بیان سے باہر ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو میں دس سال کا بچہ تھا اگر سب سمجھ گیا تھا رات کی اندیرے میں یہ خبیص انسان میری بہن کی چار پئی میں اور میری بہن مجھے اپنے کپڑے پہنا کر اپنی چار پئی پر کیوں سلاتی تھی میرا کچھا ذہن بہت جلدی بڑا ہو گیا تھا صبح ہوئی تو وہ شخص اپنی گلیز آنکھیں مجھ پر گاڑے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں سے ڈرا دمگا رہا تھا جو میں نے بیلا باجی سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا کہا بیلا باجی آپ کا مامو میں نے سوال پوچھا ارتضاء خاموش ہو جاؤ کوئی سن لے گا اتنا کہہ کر وہ چپ ہوگی مجھے بھی چپ کروا دیا مگر ان کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوں ان کی لال آنکھیں اس بات کی گوا تھی کہ وہ راتوں کو سوتی نہیں مامو کا خوف انہیں بیدار کیے رکھتا ہے اس دن مجھے معلوم ہوا شیری مامو کتنے گیرے ہوئے انسان ہے میرا دل کرتا تھا سب کو ان کی حقیقت بتا دوں ان کے خوبصورت چہرے کی پیچھے چھپا ہوا گنونہ روپ بے نکاب کر دوں مگر مجھے بھی مامو سے خوف ہونے لگا تھا بیلا باجی جانتی تھی ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا الٹا ان کی بدنامی ہوتی یا پھر مار پیٹ کر ان کو چپ کروایا جاتا میں چھوٹا تھا پر رشتوں کا تقدس جانتا تھا مجھے بہت عجیب اور بڑا لگ رہا تھا ہمارے مامو ہو کر امی کے بائی ہو کر شہریار مامو ایسا کیسے کر سکتے تھے میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ بیلا باجی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگر مامو میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر گئے تھے مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی تھی مامو جب بھی بیلا باجی کے قریب آتے یہ ان کو حراسہ کرنا چاہتے تو میں بیلا باجی کے پاس رہتا تھا بیلا باجی کے پاس سے ہلتا بھی نہیں تھا میں دس سال کا بچہ تھا مگر بیلا باجی میرا ہاتھ پکڑے ہوئی ہوتی اور میرے ہوتے ہوئے انہیں تحفظ کا احساس ہوتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں پردیس جاؤں گا اور مامو میرے نہ ہونے کا فائدہ اٹھائیں گے اور بیلا باجی کے ساتھ میری تو روح لرز گئی پانچ سال بعد جب میں اپنے وطن واپس آ رہا تھا تو میں بہت خوش تھا میں نے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہا اس لیے ان کو اپنے آنے کی تلاہ نہیں دی میں نے ائرپورٹ سے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا اپنے گھر پہنچا گھر جیسے ہی میں نے گھر کے باہر ٹیکسی کھڑی کی مجھے حیرت ہوئی سارا گھر بھڑکی کمکموں سے سجا ہوا تھا باہر ٹینٹ لگا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں کسی کی شادی ہے مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا میرے علم میں لائے بگیر مجھے بینہ بتائے گھر میں یہ کس کی شادی تھی ایک پل کو تو مجھے لگا شاید میں نے غلط گھر میں گاڑی روکیا ہو سکتا ہے میں اتنے عرصے بعد آیا تو اپنے گھر کا راستہ بول گیا مگر تھوڑا غور کرنے پر میں نے دیکھا کہ یہ میرا ہی گھر تھا پانچ سال کے مختصر عرصے میں میں اپنے گھر اور گھر کی گلیوں کو نہیں بولا تھا میں اندر داخل ہوا تو سب میرے اپنے گھرے تھے مگر مجھے دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی نہیں بلکہ حیرانگی کے ساتھ ساتھ عجیب خوف بھی تھا میں نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور سب سے پہلے امی کے پاس کی امی نے مجھے پیار دیا مگر امی مجھے اتنی پرجوش اور خوش نظر نہیں آئی جیتنا آنا چاہیے تھا آخر میں اتنے سالوں بعد گھر آیا تھا اور وہ بھی اچانک بھی نہ بتائے تاکہ سب مجھے اچانک دیکھ کر خوش ہو جائیں اور یہاں سب میرے توقع کے بڑھاکس نکلا مجھے محسوس ہوا مجھ سے مل کر کوئی خاص خوش نہیں ہوا اب آہستہ آہستہ سب میرے اردگرد جمع ہو گئے تھے ملن ملان چل رہا تھا تب ہی میں نے امی سے پوچھا کس کی شادی ہو رہی ہے میرے پوچھنے پر ایسا لگ رہا تھا سب کو سانپ سون گیا ہو سب چپ ہو گئے تھے تب ہی میرے کزن کی چھوٹی بہن نے خوشی خوشی بتایا بھیلا باجی کی شادی ہے بچی کی بات پر میں حیران رہ گیا اور چونکر امی کی طرف دیکھا بھیلا کی شادی؟ کس سے؟ ابھی میرے بات آدھے میں رہ گی تھی کہ مجھے ایک شخص اندر آتا ہوا دکھائی دیا جو دلہے کے طرح اس کے گلے میں پھولوں اور پیسوں کے ہار تھے اب مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اس خبیص انسان کا حلیہ دیکھ کر میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا اس شخص کو دیکھ کر میرا خون کھول گیا میں نے ایک نفرت بری نظر اس پر ڈالی اور گسے سے سب کی طرف دیکھنے لگا اب میری ماں میرا بائی شویب بھائی بھی سب سہم گئے یہ شادی نہیں ہوگی میں نے چلا کر کہا یہ تم کیا بول رہے ہو ارتضاء برات در پر کھڑی ہے میرا بڑا بائی مجھے سمجھانے لگا تو برات کو واپ ہی جانے لے میں نے گسے سے کہہ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے پہنک دیا تو کانچ کے ٹکرے سارے سہن میں بکھر گئے مجھے بھی اپنا وجود ان بکھرے کانچ کے ٹکروں جیسا لگا میں ایک دم اوپر کی طرف بھاگا بھیلا کہاں ہے شاید بھیلا کو کسی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آگیا ہوں بھیلا دلہن بنی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو رہا تھے اس نے روتے ہوئے بے بسی سے مجھے دیکھا اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگی اور میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں عدالت لگاؤں اپنے سارے گھر والوں کو کٹہرے میں کھڑا کروں ان سے سارے حساب کتاب لوں جو انہونی ہونے جا رہے تھے اب وہ میں ہرگز نہیں ہونے دیتا میں بھیلا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کھینچتا ہوا نیچے لائیا سب بھیلا کو اس طرح دیکھ کر حیران رہ گئے شویب بھی میرے پاس آیا مرتضی آتے ہی یہ کیا تمہاشے لگا لیا بھیلا تم اوپر جاؤ مولی صاحب آتے ہی ہوں گے شویب نے روبدار لہجی میں کہا بھیلا سہم گئی بھیلا شویب آئی سے بہت ڈرتی تھی بھیلا کہیں نہیں جائے گی بڑا تو واپس جائے گی نہیں تو بھیلا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں جانتا تھا براہ تو واپس نہیں جائے گی یہ سب مجھے ہر طرح سے مجبور کریں گے میں بھیلا کا ہاتھ کھینچ کر باہر کی سمت بڑھا پیچھے اس خبیص انسان کی چھیکیں چلانے کی آواز آ رہی تھی وہ گارنیاں بک رہی تھے مگر میں اس کے مو نہیں لگنا چاہتا تھا بچپن کی نفرت پروان چڑھ کر اب میرے ساتھ ہی جوان ہوگی تھی اتنی نفرت مجھے دنیا میں کسی سے نہیں تھی جتنی اپنے سگے ماموں سے تھی اتنا بدکردار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا بچپن سے ایک کہاوت سنتا آیا تھا کہ دائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے مگر ماموں نے تو اپنے بہن کے گھر پہ ہی وار کیا آج بھی جب میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں تب میں مجبور تھا میرا دل کرتا تھا میں جل سے جل بڑھا ہو جاؤں پور تھا زور تھا مگر میں نہیں میرا نم ارتضا ہے میں بچپن سے ہی بہت ذہین خوشیار تھا اس بڑے پورے گھر میں میری سب سے زیادہ دوستی بیلا باجی سے تھی بیلا میری سوتیلی بہن تھی امی کی پہلی بیوی سے ان کو ایک ہی بیٹی ہوئی تھی جس کا نام بیلا تھا بیلا باجی کی امی کسی اور کو پسند کرتی تھی زبردرستی ان کی شادی اببو سے کر دی گئی اور شادی کے پہلے ماہ ہی وہ حاملہ ہوگی تھی اور نوم آباد بیلا کو جنم دے کر وہ اپنے آشی کے ساتھ بھاگ گی تھی اور اپنی مسوم بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی اببو کیلئے یہ صدمہ بہت بڑا تھا وہ کسی کو مودکانے کے قابل نہیں رہے تھے اور ہر وقت گسے میں رہتے بیلا کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا بیلا کی پرویش اس کی دادی نے کی اور دادی نے اببو کی شادی میری امی سے کروا دی امی رخصت ہو کر آئی اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لائی کیونکہ ان کا بھائی ان سے بہت اٹیچ تھا میری امی کو بھی بیلا سے کوئی غرض نہیں تھا جو بیلا کا سگا باپ اسے نہیں پوچھتا تھا تو امی کیوں سے جھوٹی موٹی محبت جتاتی امی اپنی گھر داری اور بچوں میں مصروف رہتی بیلا سارا دن اپنے چھوٹے چھوٹے آتوں سے ایک عام کرتی بہن بھائیوں کو سنبھالتی میرے مامو کا ہماری گھر آنا جانا لگا رہتا تھا شروع میں تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیلا ہماری ساگی بہن نہیں ہے جب تک دادی زندہ تھی تو انہوں نے ہمیں معلوم ہونے نہیں دیا کہ بیلا ہماری سوتیلی بہن ہے جب دادی ہمیں چھوٹ کر چلی گی تو امی وقتن فوقتن بیلا کو جتاتی رہتی تھی کہ تمہاری ماں اپنے عاشق کے ساتھ باغ گئی ہے بیلا بیچاری چپ چاپ سب سنتی جاتی تھی گھر میں سب سے زیادہ میں بیلا باجی کے قریب تھا بیلا کا بہت خیار رکھتا تھا تو میرے مامو شہریار بیس پچیس سال کے نوجوان تھے میری بہن مجھ سے پانچ سال بڑی تھی جیسے ہی میں دس سال کا ہوا تو اندھیرہ ہوتے ہی میری بہن مجھے اپنے کپڑے پہنا کر اپنی جگہ پر سلا دیتی مجھے بھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا شوق تھا اس لیے مزے سے بہن کی چار پر پر سو جاتا مگر آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے میں نے سوچا یہ وہم ہے لیکن ایک رات کو تمام حدے پار ہو گئیں جب چہرہ دیکھا تو میرا دماغ وہ تو ہمارے سگے مامو تھے بیلا باجی آپ کا مامو میں نے سوال پوچھا میرا نہیں تمہارا مامو ہے اتنا کہہ کر وہ چپ ہوگی مجھے بھی چپ کروا دیا مگر ان کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو ان کی لال آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ راتوں کو سوتی نہیں مامو کا خوف انہیں بیدار کیے رکھتا ہے اُس دن مجھے معلوم ہوا شریف مامو صرف ہمارے سگی مامو ہے بیلا باجی کے نہیں تبی بیلا باجی مجھے چار پر پر سلاتی تھی اور خود گرمی میں کمرے کو کنڈی لگا کر فرش پر سو جاتی تھی امی ابو اور باقی سب بیسو دو کر صویرے ہی سو جاتے تھے جبکہ مامو جب بھی ہمارے گر آتے چھت پر شویب بائی کے ساتھ سوتے تھے بھی رات کے آخری پہر سب کو سوتا پا کر مامو نیچے آ کر بیلا باجی کو تنگ کرتے تھے اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا شہریار مامو ہر وقت بیلا کے اردگرد منڈلاتا رہتا تھا مامو بہت ہی اوارہ قسم کے انسان تھے مگر انہیں کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا مامو نے ایک شادی بھی کی جو ناکام ہوگی ان کی عادتوں کی وجہ سے لڑکی کے گھر والے اسے واپس لے گئے اور طلاق دلوا لیا اب تو وہ نشہ بھی کرنے لگے تھے اب کوئی ان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا اور مامو کی نظر بھی بیلا پر تھی اس آس پر وہ چپ بیٹے تھے ان کو معلوم تھا گھر کی ساری بگدو امی کے آت میں ہے اور امی اپنے پیارے بھائی کو کبھی انکار نہیں کرے گی مگر جب تک ابو زندہ تھے ایسا ممکن نہیں تھا ابو بھی میری طرح شہریار کو پسند نہیں کرتے تھے مگر بیوی کی وجہ سے مجبور تھے اب با بیمار ہو گئے اور فالچ کی وجہ سے ایک ہاتھ اور ایک پیر سے معذور ہو گئے تھے صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے اس دوران بیلا باجی نے ابو کی بہت خدمات کی اب ابو کا دل بھی بیلا باجی کے لئے نرم ہو گیا تھا اب بیلا جوان ہو گی تھی اور مامو کی قلیس نظریں ابو سے بھی چھپی نہ رہ سکی انہوں نے امی کو کہا کہ شہری کو کہو کہ اپنے گھر میں ٹک کر رہو میری بچی جوان ہو گیا مجھے اس کا زیادہ آنا جانا اچھا نہیں لگتا ابو کی بات امی کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی الٹا بیلا باجی کو ڈانٹا کے تم نے اپنے باپ سے شہری کی شکایت کی ہے ابو بھی اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئے اور مکمل طور پر بیوی اور بیٹوں کے رحم و کرم پڑھا گئے تھے اب جو بیلا باجی کے طرف دیکھتے تک نہ تھے نہ کبھی پوچھتے تھے کہ بیٹی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے نہ کبھی سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اب جب بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے تو بیلا سارا دن ان کی خدمت کرتی ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی میری دوسری بہنیں سانیا اور تانیا تو ابو سے پانی کا گلاس تک نہ پوچھتی تھی آخر کار ابو کا پتھر دل بھی پگل گیا اور ابو انہیں بیلا کی قدر ہو گی تھی ابو بیلا کو پیار دیتے بیلا بھی اب خوش رہتی تھی بیلا باجی کو دیر سے ہی سہی اور باپ کا پیار ملا تھا اب میں بھی بڑا ہو گیا تھا مامو کا آنا جانا کافی کم ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ان کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا جب میں گھر سے باہر ہوتا تو مامو آتے تھے امی اکثر مجھ سے شکایت کرتی تھی ارتضا تیری وجہ سے شہریار گھر نہیں آتا کہتا ہے باجی آپ کے بیٹے کو میرا آنا پسند نہیں ہے امی بولتی جاتی مگر اس معاملے میں میں چپ کر جاتا سچ تو یہی تھا کہ مجھے انکل کہانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا بیلا تو چھوڑو مجھے سانیا اور تانیا کے بھی مامو سے بات کرنا فری ہونا اچھا نہیں لگتا تھا مامو سے کچھ باہد نہیں تھا نشے نے انہیں سرگے سو تیلے رشتوں کا احترام بھلا دیا تھا ایک دن امی نے ہمیں کہا کہ شہریار بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر میں غصے سے پاغل ہو گیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ سمجھا لیں اپنے بائی کو میری بہن کا نام بھی اپنی گندی زبان سے نہ لے میں کبھی بیلا کی شادی اس گھٹیاں انسان سے ہونے نہیں دوں گا میں غصے سے آگ بگولہ ہو گیا تھا تو کون کرے گا تیری بہن سے شادی کہاں سے دھیج لاؤ گے شکر کرو میرا بائی بغیر دھیج مانگے اسے شادی کرنا چاہتا ہے ہمی اور میرے اختلاف کی وجہ ہمیشہ شہریار مامو کی ذات رہی تھی میں خود دھیج دوں گا بیلا کو اور خود بیلا کی شادی کروا دوں گا اب سب سے گزاری شاہر آپ بیلا باجی کی فکر چھوڑ دیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابو احسان مند نظروں سے مجھے دیکھتے جب بھی میں ابو کے پاس بیٹھتا وہ اپنی ٹوٹی پوٹی آواز میں مجھے بیلا باجی کی حفاظت ان کی کیر کا کہتے میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگ کر کچھ پیسے جمع کیے اور دبائی جانے کا ارادہ کیا میں جانتا تھا یہاں کبھی میرے حالات نہیں بدل سکتے جس دن میرا دبائی کا فلائر تھا میں نے سارے گھر والوں سے کہا تھا بیلا باجی اب سب کے پاس میری امانت ہے بیلا باجی میرے گلے لگتر بہت رہی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی جانے کی وجہ سے وہ بہت اداس تھی میں دبائی میں دن رات چھوٹے موٹے کام کرتا پیسے کماتا میں نے کافی مشکل وقت دیکھا اس طرح ایک سال گزر گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کافی دوست بنا لیے تھے اب میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہوگی تھی مجھے ایک اچھی جگہ کام مل گیا تھا اب میں گھر میں بقائدگی سے پیسے بیجتا اور ان میں سے کچھ رقم بیلا باجی کے لیے الگ سے بیجتا تھا میں جانتا تھا امی بیلا باجی کو وہ رقم نہیں دیتی ہوگی مگر میں اپنی تسلی کرتا جب بھی فون پر بات ہوتی میں ایک ایک سے بیلا باجی کا پوچھتا ان سے فون پر بات کرتا تھا میں گھر والوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ دور رہ کر بھی میں بیلا باجی سے گافی نہیں ہوں وقت تیزی سے گزرتا گیا پانچ سال کا پتہ ہی نہیں چلا امی اکثر فون پر بتاتی تھی کہ تمہاری بیجے کے پیسوں سے گھر کا کام کروایا ہے نہ چاہتا تھا جاتے ہوئے میرا دل بھی بہت اداس تھا ابو ہمیں میشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے اور میں ان کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہیں کر پایا تھا ابو کے جانے کے بعد مجھے بیلا کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی جیسے ہی ائرپورٹ سے ٹیکسی پکڑ کر میں گھر آیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی گھر کی سزاور سے لگ رہا تھا گھر میں کسی کی شادی ہے اندر آیا تو مجھے دیکھ کر سب کو سام سون گیا سب کی چہرے خوش ہونے کی بجائے اتر گئے تھے ان کے اترے ہوئی چہرے مجھے پریشان کر رہے تھے مگر بہت جلد ہی وہ راز بھی کھل گیا جو مجھے پتا چلا کہ بیلا باجی کی شادی اس حبیث شہریار سے ہو رہی ہے تو میرا دل کیا سب تباہ کر دوں سب جانتے تھے کہ میں شیری مامو سے کتنی نفرت کرتا ہوں اور سب کو وجہ بھی بتا دی ان کے کرتوت کسی سے چھپے نہیں تھے ہر کوئی جانتا تھا مگر پیسے نے سب کے مو بند کر دی تھے مامو گر آتے تو ڈیر ساری چیزیں لاتے اور سب کے مو بند ہو جاتے مگر میں پیسے کا لالچی نہیں تھا مجھے رشتے نہ بھانے آتے تھے جب میں دبائی گیا اور گر والوں کو پیسے بیچنے لگا تو سب چھپ ہو گئے میرا کہنا ماننے لگے سچ کہتے ہیں پیسے میں طاقت ہے پیسہ دیکھ کر ہر کوئی عزت دینے لگ جاتا ہے اب اچانک بیلا باجی کی شادی کا کھیل رچایا جا رہا تھا میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا یا شاید ابو تھے جو پچھلے پانچ سال سے بیلا کی ڈال بنے ہوئے تھے بھلے ویلچیر پڑھتے مگر وہ بیلا کے لیے ایک گھناس آیا تھے ان کی موجودگی میں امی اور شویب بائی چھپ تھے جیسے ہی ابو چلے گئے امی اور شویب بائی نے دیکھا ارتضابی ملک سے باہر ہے ابو بھی نہیں رہے مامو نے ضرور کوئی لالچ دیا ہوگا جو مجھ سے چھپ کے بیلا کی شادی شہریار سے کر رہے تھے یہ تو شکر ہوا میں این وقت پر پہنچ گیا ورنہ انہونی ہو جاتی اور میں اپنے آپ کو زندگی پر معاف نہیں کر پاتا میں بیلا کو لے کر سیدھا اپنے عزیز دوست سیف کے پاس گیا اور اسے سب بتا دیا سیف نے مجھے کھلے دل سے اپنے گھر رہنے کی پیشکش کی سیف کی ماں بہت اچھی عورت تھی مجھے اپنے بیٹی جیسا سمجھتی تھی انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر تم کہو تو میں کوئی اچھا رشتہ دیکھوں بیلا بیٹی کے لیے میں نے انہوں نے کہا اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو جلدی دیکھیں مجھے شہریار پر بروسہ نہیں وہ گھٹیاں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنی بیزدی کا بدلہ مجھ سے ضرور لے گا سیف مجھے اپنے گھر سے جانے نہیں دے رہا تھا مگر میں نے کرائے پر دو کمروں کا فلیٹ لیا اور بیلا باجی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا بیلا باجی ہر وقت ڈڑی سہمی رہتی تھی اور مجھے کہتی رہتی تھی ارتضاء میری وجہ سے تم نے کیوں خود کو ہتھرے میں ڈالا وہ گھٹیاں انسان تمہیں نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرے گا چھوڑ دیتے مجھے میرے حال پر میں نے پوری تیاری کر رکھی تھی خود کو ختم کرنے کی میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کرتی جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے حراسہ کیے رکھا اس کے خوف سے میں سوتی نہیں تھی اگر آنکھ لگ جاتی تو خواب میں آ کر مجھے ڈراتا میں اس بدبخت کی حائش کبھی پوری ہونے نہیں دیتی مر جاتی مگر اسے نکاح نہیں کرتی بیلا باجی روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی مجھے ان کا بہت دکھ ہو رہا تھا بیلا باجی تقریباً تیس کو پہنچ گی تھی مگر لگتی اب بھی بیس پچیس کی تھی وہ بہت خوبصورت تھی تیکھے نین نکش گھورا رنگوں نے سب سے نمائے رکھتا تھا سنا تھا بیلا باجی کی امی بہت خوبصورت تھی بیلا باجی اپنے ماں پر گئی تھی جبکہ بیلا باجی کی مقابلے میں میری بہنیں تانیا سانیا بلکل کم صورت تھی جو بھی بیلا باجی کے لئے رشتہ لاتا امی بیلا باجی کے مامو کی کہانی سنانے بہت دی اور رشتے والے لوگ پھر پلٹ کر نہیں آتے تھے امی بھی شاید یہی چاہتی تھی کہ بیلا باجی کا رشتہ کہیں اور جگہ نہ ہو اور شہر یار سے ان کے شادی ہو میں بیلا باجی کو دلاسے دیتا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں مر کے گھر نہیں گیا تھا مگر مجھے معلوم ہوا کہ مامو مجھے پاغلو کی طرح مجھے مارنا چاہتا ہے سیف کی والدہ اپنے بانجے کے لئے بیلا باجی کا رشتہ لائی تھی جو فوج میں آلہ عہدے پر تھا جس کی پہلے بیوی ایک سال کے اندر ایک حاسے میں زندہ نہیں رہی تھی رشتہ بہت اچھا تھا سیف کا رشتہ دار تھا اور یہی زمانت کافی تھی کہ لڑکا فوج میں تھا یعنی بیلا باجی وہاں محفوظ رہتی اور مامو فوج کے در سے پیچھے ہڑ جاتے یوں سادگی سے بیلا باجی کا نکاح میجر آسیم سے ہو گیا اور باجی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی ان کا گھر کینٹ میں تھا جہاں کی سیکیورٹی بھی سخت ہوتی میں نے ہر طرف سے تسلی کر کے اب اپنے گھر جا رہا تھا امی اور شوہب بائی سے مجھے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے تھے وہ لوگ میری دیگی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تھے جیسے ہی میں گھر پہنچا شوہب بائی گستے سے تیز تیز قدم اٹھاتے میرے پاس آئے ارتضا بھیلا کہاں ہیں انہوں نے میرا گھرے بان پکڑ کر کہا میں نے اتمنان سے جواب دیا جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے بھیلا باجی میں نے بھیلا باجی کی شادی مجھر آسیم سے کر دیا ہے جو سیف کا غزن ہے ارتضا تم ایسا نہیں کر سکتے میں نے مامو کو زبان دی تھی مامو کی اور ہماری جتنی بدنامی ہوئی ہے شادی کے دن تم بیلا کو لے کر چلے گے مامو گستے سے پاغل ہو رہا ہے تمہیں مارنے کے لئے ڈونڈ رہا ہے شوہب بائی بات کر رہے تھے جب امی آئی ارتضا میرے بیٹے میں نے تو تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں آتی تمہیں بیلا کی فکر لگ گئی اپنی ماں کے بارے میں بھی ذرا سوچتے امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی خاص کر آپ سے ملنے آیا تھا مگر آپ لوگوں نے میری بات کا پاس نہیں رکھا میری امانت کی حفاظت نہیں کی میرے ساتھ دھوکہ کیا میں پردیس میں بیٹھا سارا دن محنت کر کر کے اپنی نیندے حرام کر کے آپ لوگوں کے پاس پیسے بیشتا رہا بدلے میں آپ سب سے میں نے صرف ایک التجاہ کی تھی آپ سب سے وہ بھی نہیں ہو سکا ابھی ہم لوگ بات کر رہی تھے کہ مامو اپنے چند بارہ دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے تھے اور انہوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کیا شاید مامو گر کی جسوسی کر رہا تھا انہیں پتا تھا میں گر ضرور واپس آؤں گا اور وہ اس انتظار میں تھے مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا مجھ پر ڈنڈوں کی بارش شروع کر دی اور مجھے بری طرح سے زخمی کر دیا میں دموہ آؤ کر زمین میں ڈائ گیا اور بے ہوش ہو گیا وہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے مگر شوئے بھائی نے پولیس کو فون کیا فولیس مامور اور اس کے چیلوں کو اپنے ساتھ لے گئی تین دن تک میں بے ہوش رہا زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپیٹل میں تھا میرا سر پر پٹی بندی تھی میرا سارا جسم درد کر رہا تھا میرے ہاتھ پیروں پر فیکچر ہوئے تھے پورا مہینہ میں ہسپیٹل میں رہا بلاہ روز آتی تھی اور میرے سرحانے بیٹھ کر روتی رہتی تھی کہ میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے میں اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا تم خود کو الزام مت دو جیسے سانیہ اور تانیہ کی عزت میرے لیے عزیز ہے ویسے ہی تمہاری بھی عزت مجھے عزیز ہے اپنی بہنوں پر پڑھنے والی بری نظر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اب امی بھی چپ ہوگی تھی انہوں نے مامو کی طرف داری اب چھوڑ دی تھی یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی مگر وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ایک دن تانیہ کو بیلا کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مامو نشے میں تھے انہوں نے بیلا سمجھ کر تانیہ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور تانیہ چلانے لگی تو بھی امی باغتی ہوئی آئی تو مامو ہر بڑھا گیا اور ان کے مو سے نکل گیا میں سمجھا بیلا کھڑی گیا اس دن کے بعد امی ڈھڑ گی تھی کہ مامو نشے کی عادت میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور اب امی کو بھی مامو کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا مگر شوہی بائی کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بندی تھی وقت کے ساتھ سب صحیح ہو گیا بیلا اپنے گھر میں شہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے اس کے لب پر ہر وقت میرے لئے دعائیں ہوتی ہیں شاید بہن کی دعائوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں اپنے بیوی بچوں سمیت بہت خوش ہوں میں نے اپنی ساری زمیداریاں پوری کی بیلا باجی کو خوش آباد دیکھتا ہوں تو اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہوں رشتوں کا احترام مجھ پر واجب ہے سگے سوتھیلے کے چکر میں پڑھ کر ہم دوسروں کے زندگی کے ساتھ آسانی سے کھیل جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا اللہ پاک کے آگے حساب دینا ہے جواب دیونا ہے مامو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے برتناک انجام کو پہنچ کے تھے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھی وہ نشہ کرنے سے باز نہ آئے اور زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے ایسا سوئے کے دوبارہ اٹھنا سکے جیل میں ان کو نشہ کون لاکر دیتا تھا اس بات کا پتہ نہیں سلسکا مگر جب ان کی ڈیڈ بڈی وصول کرنے لگے تو ان کی حالت بہت بری تھی یہ انجام انہوں نے خود اپنے لئے چنا تھا دوستو آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی سچی کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد